مرے ذہن میں آنتھیاں سی چل رہی تھی آقل تیوارو بھی گرفتار ہو گیا تھا ان لوگوں کی اچانک خاموشی کا راز سمجھ میں آ رہا تھا وہ خود علج گئے ہوں گے لیکن کچھ اور بھی تو ہو سکتا ہے یہ شخص یہ ان کی کوئی چال تو نہیں ہے میں نے بے اختیار اس سے شناسائی کا اظہار کر دیا تھا جو تیر کمان سے نکل گیا تھا اسے واپس تو نہیں لا سکتا تھا لیکن مزید ہماقت مناسب نہیں تھی پہلے یہ یقین کر لیا جائے کہ در حقیقت یہ آقل تیوارو ہی ہے یا کوئی یہودی چال وہ بولا براہ کرم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ کون ہو تم کیا تمہارے چہرے پر می کپ ہیں اور پھر دفتن وہ چونک پڑا اس کی آنکھوں کی کیفیت ایک دم بدل گئی تھی وہ پھر اپنی جگہ سے اٹھا اور دوبارہ دروازے کے پاس پہنچ گیا اسی جگہ دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا اب اس کی آنکھوں میں ایک وحشتناک چمک اود کر آئی تھی اس نے صفاکانہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا میں سمجھ گیا تم کون ہو میں نے کہا کیا سمجھ گئے بولا یہودی کتے بہت چالاک ہیں واقعی امدہ چال چلی ہے انہوں نے لیکن میرے چالاک دشمن تم انہیں کچھ بتانے کے لیے زندہ نہیں رہو گے اور میں تو پاگل ہو ہی چکا ہوں اس نے وحشیانہ انداز میں قیقہ لگایا اور ایک بار پھر دیوانوں کی طرح مجھ پر ٹوٹ پڑا میں چند لمحات کے لیے گزرے ہوئے واقعات بھول گیا اس عجیب اور پیچیدہ صورتحال کو سنبھالنا تھا اگر وہ آقل تیوارو ہے تو اسے میرے ہاتھوں نقصان نہیں پہنچنا چاہیے چنانچہ میں نے اس کے وحشیانہ حملے سے بچتے ہوئے اسے بھی دیوار سے ٹکرا کر زخمی ہونے سے بچایا اب وہ پوری طرح میری گرفت میں تھا میں نے کہا اگر تم آقل تیوارو ہو تو ہوش میں آؤ میں خود بھی تمہارے بارے میں وہی سوچ رہا ہوں جو تم سوچ رہے ہو وہ میری گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا خوب خوب کون ہو تم ذرا بتاؤ تو مجھے میں نے کہا تھوڑی دیر کے لیے انسان بنو ممکن ہے ہم دونوں اپنی جگہ درست ہوں میرا نام علی جارخان ہے اگر تم تنظیم سے تعلق رکھتے ہو تو اس کے مخصوص کوڈ بتاؤ میں تمہیں ان کا جواب دوں گا میرے ان الفاظ پر اس کی جد و جہد میں کچھ کمی ہوئی بولا کیا نام بتایا ہے تم نے میں نے کہا علی جارخان بولا مسلمان ہو میں نے کہا الحمدللہ اس نے کہا کلمہ پڑھو اور میں نے اسے کلمہ شریف سنایا جواب میں اس نے بھی کلمہ پڑھا اور اس کے بعد کسی کوڈ کی ضرورت نہ رہی اس نے ندامت آمیز لہجے میں کہا یہ سب کچھ فطری عمل تھا تاہم میں شرمندہ ہوں میں نے کہا بھول جاؤ ان باتوں کو اور یہ بتاؤ کہ تم کب گرفتار ہوئے وہ بولا چوتھا دن ہے آج لیکن تم میرے ہم شکل کیوں ہو میں نے کہا میک اپ ہے میرے چہرے پر اس نے کہا کیا خاص طور سے میرا میک اپ کیا ہے یا صرف یہ اتفاق ہے میں نے کہا مجھے ایک مشن پر یہاں بھیجا گیا تھا تم نے غالباً اطلاع دی تھی کہ تم ان لوگوں کے درمیان گھر گئے ہو اور انہوں نے تمہارے راستے مسدود کر دی ہیں اور تم وہ راز لے کر بیروت نہیں پہنچ سکتے آقل تیوارو نے کہا اوہ کیا میرا یہ پیغام ہیڈکورٹر کو مل گیا تھا میں نے کہا ہاں تمہارے لیے کافی تشویش پائی جاتی ہے ہائی کمان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ تم کہاں موجود ہو میرے سپرد یہ ذمہ داری کی گئی ہے کہ میں تمہارے ہم شکل کی حیثیت سے اسرائیلیوں کو اپنی طرف متوجہ کر لوں اور انہیں پریشان کرتا رہا ہوں تاکہ تمہیں نکل جانے کا موقع مل جائے میں اب تک یہی کرتا رہا ہوں لیکن کچھ عرصے کے بعد میں بھی پھنس گیا تھا آقل تیوارو عجیب سے نگاہوں سے مجھے دیکھتا رہا پھر اس نے دکھ بھرے لہجے میں کہا میں بہت شرمندہ ہوں علی میں نے کہا کیوں بھائی بولا میں نے تمہارے ساتھ بدسلو کی کی میں نے کہا اس خیال کو بھی ذہن میں جگہ نہ دو میں خود تمہارے اوپر شبا کرنے لگا تھا یہ ایک اتفاقی حادثہ تھا وہ بولا میں ان لوگوں کے چنگل میں نہیں پھستا کافی مشکل میں پھسا دیا تھا ان لوگوں کو میں نے لیکن میں نے کہا ہاں تم گرفتار کیسے ہوئے وہ ایک لمحے کے لیے روکا اور پھر بولا میں ایک منحوس بیماری کا شکار ہو گیا ہوں میں نے پوچھا کیسی بیماری بولا مجھے مرگی کے شدید دورے پڑھنے لگے ہیں اسی دورے کے عالم میں انہوں نے مجھے گرفتار کر لیا ہے ورنہ شاید میں ان کے ہاتھ نہ آتا آقل تیوارو نے بتایا میں اس کے لیے افسردہ ہو گیا چند لمحے خاموشی رہی پھر اس نے کہا دورہ ختم ہونے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں گرفتار ہو گیا ہوں اس کے بعد میں نے پاگلپن کا ڈھونگ رچایا اور ان پر حملے کرتا رہا کئی اسرائیلی سپاہیوں کو میں زخمی کر چکا ہوں اور محض پاگل بنا ہوا ہوں وہ لوگ ابھی تک مجھ سے ایک لفظ بھی معلوم نہیں کر سکے میں نے آہستہ سے کہا آقل تیوارو کسی سوچ میں ڈوب گیا تھا پھر اس نے گردن اٹھا کر مسکراتے ہوئے کہا ان لوگوں نے ایک دلچسپ حرکت کی ہے میں نے پوچھا کیا بولا جب انہیں میں دستیاب ہوا ہوں گا تو وہ بہت پریشان ہوئے ہوں گے کیونکہ وہ تمہیں میری حیثیت سے گرفتار کر چکے ہیں میں نے کہا ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ این ممکن ہے کہ انہوں نے ہماری صحیح شناخت کے لیے ہی ہمیں یک جا کیا ہو وہ بولا اوہ کیا تم یہاں کئی دن سے ہو میرے مطلب ہے اس کمرے میں میں نے کہا ہاں کیوں اس نے خطرہ ظاہر کیا بولا انہوں نے ہماری گفتگو سننے کا کوئی انتظام تو نہیں کیا میں بھی چونک پڑا ہم نے جس حد تک ممکن ہو سکا اپنے اس قید خانے کا کونہ کونہ چھان مارا لیکن کوئی ایسی شہد استیاب نہیں ہوئی تھی جسے ظاہر ہوتا کہ ہماری گفتگو کہیں سنی جا رہی ہوگی آقل تیوارو کسی سوچ میں گم ہو گیا پھر اس نے کہا مسٹر علی میرے ذہن میں ایک خیال آیا ہے میں نے کہا کیا وہ بولا اسرائیلی ایٹمی پروگراموں کی تفصیل میں نے معلوم کر لی ہے اور اسے اپنے ذہن میں محفوظ رکھا ہے ایک ایسی شکل میں میں نے اسے ترتیب دیا ہے جو آسانی سے ذہن نشین ہو سکتی ہیں تحریری شکل میں وہ کسی بھی وقت ضائع ہو سکتی تھی میں نے پرخیال نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا خوب وہ بولا تمہاری جاداشت کیسی ہے میں نے چونکر کہا کام چلایا جا سکتا ہے آقل تیوارو کا پروگرام میری سمجھ میں آ گیا تھا اس نے کہا آئندہ صورتحال کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ممکن ہے ہم دونوں کو قتل کر دیا جائیں ممکن ہے قید کر دیا جائیں یا وہ لوگ ہم دونوں کو الہدہ کر دیں یہ بھی امید کی جا سکتی ہے کہ مجھے یا تمہیں نکلنے کا موقع مل جائے اگر میرے مخصوص طریقے سے ترتیب دیئے ہوئے پروگرام کو تم بھی ذہن نشین کر لو تو ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی زندہ بچ نکلا تو کمس کم تنظیم کو ان کے ایٹمی پروگرام سے آگاہ کیا جا سکتا ہے میں نے کہا اگر تم اس بات کو بہتر سمجھتے ہو آقل تیوارو تو مجھے ایسے انداز میں یہ تفصیلات بتاؤ کہ میں ذہن نشین کر سکوں آقل تیوارو کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا پھر اس کی آواز اُبھری بولا اسرائیل کے ایٹمی پروگرام ہمارے لیے مستقل خطرہ بنے رہے ہیں مصری وزیر خارجہ اسماعیل فاہمی نے الاحرام کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر اسرائیل نے کوئی ایٹمی ہتھیار استعمال کیا تو اس کے سنگین نتائج برامت ہوں گے اسرائیل نے تردید کی تھی اور کہا تھا کہ اسرائیل ایٹمی طاقت نہیں ہے اور ہم روایتی ہتھیاروں پر انحسار کرتے ہیں اسرائیلی اخبار مارف نے اس قیاس آرائی کو گب بازی قرار دیا تھا لیکن حقیقت یہی تھی کہ اسرائیل نے جنم لیتے ہی انیس وارتالیس میں ایٹمی پروگرام بنا لیا تھا اسرائیل کے پہلے صدر ویزمان کی براہ راست نگرانی میں اسرائیل کے ایٹمی ماہرین نے فوسفیٹ سے نچلے درجے کا یورنیم بنانا شروع کر دیا تھا بھاری پانی تیار کرنے کی تقنیک بھی ان لوگوں نے تلاش کر لی تھی اور انیس و ترپن میں فرانس نے ان ترکیبوں کے معافظے میں اسرائیلی سائنسدانوں کو اپنے ایٹمی پروگراموں کا مطالعہ کرنے کی اجازت دے دی تھی پھر جب فرانس نے مقبوضہ الجزائر کے سہرہ میں پہلا ایٹمی تجربہ کیا تو اسرائیلی مبصر وہاں موجود تھے انیس سو پچاس سے انیس سو ساٹھ کے اوائل تک سب سے زیادہ ہتھیار فرانس نے اسرائیل کو دیئے اور انیس سو اٹھاون میں اس نے اسرائیل کو اپنا پہلا ایٹمی ریاکٹر دے دیا جسے ڈیمونہ کے مقام پر نصب کیا گیا تھا اس کے بعد اسرائیل نے ایٹمی تیاریاں زبردست پیمانے پر شروع کر دیں اور اس طرح وہ اپنے حریف امریکہ کو بھی بے وقوف بناتا رہا اس نے گئی چھوٹے ریاکٹر بھی لگائے جن سے پلٹونیم حاصل کیا جاتا رہا یہ ریاکٹر سال بھر میں نو کلو گرام پلٹونیم تیار کرنے کے قابل ہیں بیس کلو ٹن کا ایٹم بم تیار کرنے کے لیے نو کلو پلٹونیم کافی ہوتا ہے باہر طور یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ انیس سو تہتر میں جب جنگ چھڑی تو اس وقت اسرائیلیوں کے پاس ایٹم بموں کا ایک چھوٹا سا زخیرہ موجود تھا ڈیمونہ کی فضاء اور گرد و پیش کے علاقے کی زبردست حفاظت کی جاتی تھی چونکہ وہاں ایٹم بموں کا وہ زخیرہ موجود تھا شاید تمہیں یاد ہو کہ انیس سو تہتر میں لیبیا کا ایک مسافر بردار تیارہ بھٹک کر ڈیمونہ کی طرف جا نکلا تھا جسے اسرائیلیوں نے مار گرایا اور ایک سو ساٹھ مسافر حلق کر دئیے ایک بار ایک امریکی جاسوس تیارے کو بھی انہوں نے مار گرانے کی کوشش کی تھی اسرائیلیوں نے ایٹمی ہتھیار بنانے میں باہر سے کوئی مدد نہیں لی انہوں نے خود ہی یہ سب کچھ کیا کیونکہ انیس سو سٹھ سٹھ کے بعد فرانسیسی امداد بالکل ختم ہو گئی تھی اور اسرائیلی اس سلسلے میں امریکہ سے مدد نہیں لینا چاہتے تھے میں کچھ آداد و شمار رکھتا ہوں اور ان جگہوں کے بارے میں معلومات حاصل کر چکا ہوں جہاں اسرائیل کے ایٹمی پروگرام جاری ہیں اب تم ان شہروں اور جگہوں کو ذہن نشین کر لو جہاں اسرائیل کے ایٹمی زخائر موجود ہیں اور جہاں جہاں وہ اپنی ان کاروائیوں میں شدت کے ساتھ مصروف ہیں مثلا اگر تمہیں ویکونا فائیو کے بارے میں بتاتا ہوں تو اس کا مقصد اسرائیلی قصبہ شہرہ ہے عاقل تیوارو مخصوص مثالوں کے ذریعے مجھے ان جگہوں اور وہاں پر موجود ایٹم بموں اور ہتھیار تیار کرنے والی اشیاء کی تفصیل بتانے لگا میں بڑی دلچسپی سے اور حیرت سے یہ تفصیل سن رہا تھا ان آداد و شمار کی ترتیب واقعی تاجب خیز تھی کیونکہ اسے ذہن نشین کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی تھی ہماری یہ مصروفیت گھنٹوں جاری رہی اور ہم نے اس سلسلے میں خدا کا شکر ادا کیا کہ اس دوران ہمارے اس کام میں کوئی مداخلت نہیں ہوئی تھی آقل تیوارو نے کئی بار مجھ سے اپنی بتائی ہوئی تفصیلات کے بارے میں سوالات کی پھر مسکراتے ہوئے بولا بلا شبہ تمہاری جاداشت قابل رشک ہے اور اب مجھے یہ امید ہو چکی ہے کہ کم از کم وہ کام جو میں نے طویل محنت سے انجام دیا ہے پورا ہو جائے گا ہمارے یہ آداد و شمار تنظیم کی بڑی مدد کریں گے اور تنظیم اس سلسلے میں بڑی میٹنگ میں تفصیلی گفتگو کر سکے گی میں آقل تیوارو کی گفتگو سن رہا تھا میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا بے شک آقل تیوارو انشاءاللہ میں تمہارے بتائے ہوئے ان آداد و شمار کو ذہن میں محفوظ رکھوں گا میں نہیں کہہ سکتا کہ ان لوگوں نے ہم دونوں کو کیوں یک جا کیا ہے لیکن اندازہ یہی ہے کہ ابھی تک ہمارے سلسلے میں کوئی خاص منصوبہ ان کے ذہن میں نہیں ہے بلکہ وہ صرف یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ہم میں سے اصل آقل تیوارو کون ہے آقل تیوارو جو کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا دفتن اس نے گردن اٹھا کر میری طرف دیکھا پھر سرگوشی کسے انداز میں بولا علی جارخان میری ذہن میں ایک اور منصوبہ اچانک آیا ہے دیکھو میں مریض آدمی ہوں زندگی بے شک ایک دلکست چیز ہے لیکن اس سے بھی زیادہ اہم چیزیں موجود ہیں اگر کسی نیک مقصد کے لیے زندگی چلی جائے تو اس سے بہتر اور کوئی بات نہیں ہو سکتی میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ تم میری موجودہ حیثیت اختیار کر لو میں بھونچکہ ہو کر آقل تیوارو کی شکل دیکھنے لگا پھر میں نے کہا میں سمجھا نہیں دوست وہ بولا سنو میرے دوست غور سے سنو میرے حلیہ میں کوئی بہت زیادہ تبدیلی نہیں ہوئی ہے صرف چوٹوں کی یہ نشان ہیں جو تمہیں اپنے چہرے پر بنانے ہوں گے اور اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایک بار پھر آپس میں گتھم گتھا ہو جائیں لڑیں اور تم مجھے موقع دو کہ میں ایسے ہی نقش و نگار تمہارے چہرے پر بنا دوں میں نے کہا لیکن اس سے کیا فائدہ ہوگا اس نے کہا بہت ہوگا ہم دونوں میں تمیز نہیں کی جا سکے گی کہ بعد میں لائے جانے والا شخص کون ہے پھر تم بھی میری طرح پاگلپن کی ادھاکاری کرنا اس طرح ممکن ہے کہ تمہیں کسی اسپطال تک جانے کا موقع مل جائیں وہاں سے تم فرار کی کوشش کر سکتے ہو میں آقل تیوارو کی تجویز پر غور کر رہا تھا بے شک بڑا سنسنی خیز منصوبہ تھا اس کا عیسار کے جذبے سے بھرپور لیکن بہت ہی خطرناک تب میں نے کہا لیکن یہ لباس وہ بولا اس سے ہم چھٹکارہ حاصل کیے لیتے ہیں تم بھی اپنا لباس اتار دو اور میں بھی اتار دیتا ہوں اس کے بعد ہم دونوں زور آزمائی کریں گے اور فیصلہ وہ لوگ کریں گے کہ کون سا لباس کس کا ہے آقل تیوارو نے کہا اور میں ہس پڑا میں نے آقل تیوارو کے منصوبے پر رضا مندی کا اظہار کر دیا جب زندگی دعو پر لگی ہو تو چھوٹی موٹی باتوں کی کیا حیثیت میں نے اور آقل تیوارو نے جو فیصلہ کیا تھا وہ مزکہ خیز بھی تھا اور دلچسپ بھی ہم دونوں نے اپنے اپنے لباس اتار کر پھینک دی صرف ایک ایک جانگیا ہمارے بدن پر رہ گیا اس کے بعد ہم نے ابتدا کر دی ہم وحشی جانوروں کی طرح لڑ رہے تھے لیکن صورتحال یہی تھی کہ میں آقل تیوارو کو نہیں مار رہا تھا بلکہ صرف وہ مجھے مار رہا تھا اور اس نے اپنے ہاتھوں کی ضرب سے ایسے ہی نشانات میرے مو پر بنائے جیسے اس کے چہرے پر موجود تھے لکڑی کی بیرک میں اس دھینگا مشتی کی آوازیں کچھ زیادہ ہی بکھر رہی تھی اور ہم لوگ یہی کوشش کر رہے تھے کہ ان لوگوں کو متوجہ کر لیں ہنگامے کا ہمیں کافی موقع مل گیا تھا تب کہیں ہماری طرف توجہ دی گئی دروازہ کھلا اور بہت سارے اسرائیلی مسلح سپاہی اندر آ گئے ہم لوگ اب بھی وحشیوں کی طرح ہی لڑ رہے تھے انہوں نے ایک لمحے کے لیے رکھ کر یہ حیرت انگیز منظر دیکھا اس کے بعد ہم پر ٹوٹ پڑے ہمیں گھون سے لاتے اور تھپڑ مار مار کر ایک دوسرے سے جدا کیا اور اس کے بعد وہ آقل تیوارو کو وہاں سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے باہر لے گئے خاصا وقت گزر گیا کسی نے میری خبرگیری نہیں کی تھی لیکن اس وقت رات کا نہ جانے کیا بجا تھا جب بیرہ کے باہر تیز روشنی نظر آئی اور پھر دروازہ کھول دیا گیا روشنی میں مجھے اسرائیلی فوجی آفیسر نظر آئے جن میں ایک دو میرے جانے پہچانے بھی تھے میں اسی طرح زمین پر پڑا رہا مجھے آقل تیوارو کی ہی نگرانی کرنی تھی مگر بانداز دیگر جیسے ہی ایک اسرائیلی افسر نے جھک کر میری شکل دیکھنا چاہی میں نے حلق سے کتے کسی آوازیں نکالیں اور اٹھ کر بیٹھ گیا اسرائیلی افسر بے اختیار چونک کر پیچھے ہڑ گیا اس نے اپنے قریب کھڑے لوگوں کو دیکھا اور پھر اس کے انداز میں شرمندگی جلکنے لگی لیکن فوراں ہی یہ شرمندگی غصے میں تبدیل ہو گئی اور اس نے ایک زوردار گھونسا میرے جبڑے پر رسید کیا لطف آ گیا تھا اس گھونسے سے اسرائیلی فوجی افسر کمبخت باکسر معلوم ہوتا تھا جبڑے ہل کر رہ گئے تھے میں کتے کے پلے کی طرح چیاؤں چیاؤں کرتا ایک طرف ہٹ گیا اور دیر تک چیاؤں چیاؤں ہی کرتا رہا اسرائیلی افسر نے قرراتے ہوئے کہا اسے بھی لے چلو سپاہیوں نے آگے بڑھ کر مجھے دونوں طرف سے جکڑ لیا میرا اندازہ غلط نہیں تھا بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ہمارے منصوبے کی تکمیل ہو رہی تھی میری نئی منزل اسپتال ہی تھی اسرائیلی افسر تو چلا ہی گیا لیکن دوسرا افسر مجھ پر تائینات ہو گیا اس کے ساتھ دو آدمی آر بھی تھے ڈاکٹروں نے میری دیکھ بھال شروع کر دی میرے زخموں پر مرہم اور ٹیپ وغیرہ لگانے لگے معلوم نہیں یہ کس سلسلے میں تھا مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہ ہو سکا ہسپتال میں میرے ساتھ بہتر سلوک کا مظاہرہ کیا گیا ڈاکٹروں اور نرسوں نے میری شاندار دیکھ بھال کی بہترین خوراک دی گئی اور تقریباً دس یا بارہ دن کے اندر میرے تمام زخم ٹھیک کر دی گئے میں نے اس دوران کسی خراب ذہنی حالت کا مظاہرہ نہیں کیا تھا سلوک نہیں کیا اپنی دانست میں وہ میری ذہنی کیفیت بہال کر رہے تھے تقریباً پندرہ دن کے بعد اسپتال کے اس کمرے سے مجھے بلکل بہتر حالت میں نکال لیا گیا اور تھوڑا سا سفر کروانے کے بعد ایک جگہ پہنچا دیا گیا جہاں مجھے اسرائیلی افسران کے سامنے پیش ہونا پڑا ایک بلند و بالا قد کے آفیسر نے آگے بڑھ کر میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا مسٹر آقل دیوارو اب آپ بلکل ٹھیک ہیں آپ اپنے طور پر کیا محسوس کرتے ہیں میں نے کہا کیوں اور اسرائیلی فوجی افسر کے ہونٹوں پر مسکراہت پھیل گئی وہ بولا بدقسمتی ہے آپ کی مسٹر آقل دیوارو کہ آپ وہ نہیں ہیں جو خود کو ظاہر کر رہے ہیں ہم نے اس دوران آپ کو اچھی طرح چیک کیا ہے اور آج آپ کو آپ کی اصلی شکل بھی دکھا دی جائے گی میں نے ہال پر نگاہ دوڑائی ایک بڑی سی مشین سٹینڈ پر رکھی ہوئی تھی اور دو آدمی اس کے قریب مستعد تھے ٹرولی نوما سٹینڈ پر رکھی ہوئی مشین کو گھسیٹ کر میرے قریب لائے گیا اور مجھے ایک کرسی پر بٹھا کر میرے ہاتھ تسموں سے جکڑ دیے گئے اسرائیلی آفسر نے ڈرامائی انداز میں کہا یہ آپ کی ذہنی تصویر ہے جو آپ کو بالکل صحیح دماغ ثابت کرتی ہے آپ یقناً خود بھی اس کا معاینہ کرنا پسند کریں گے مشین آپریٹ کی جانے لگی تیز روشنی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی اور اس کے سامنے آنکھیں کھولے رکھنا ممکن نہیں تھا چنانچہ خود بخود میری آنکھیں بند ہو گئیں اور میں اپنے ذہن کا وہ اکس بھی نہ دیکھ سکا جو یہ لوگ دیکھ رہے تھے اسرائیلی آفسر نے کہا افسوس آپ نے اپنی اصل شکل دیکھنا پسند نہیں کی لیکن ہم آپ کی سوری کیفیت سے واقف ہو گئے ہیں اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ آقل تیوارو نہیں ہیں تو کیا آپ ہمیں اپنا اصل نام اور مقصد بتانا پسند کریں گے میں خاموش رہا چند لمحے انتظار کے بعد اسرائیلی آفسر پھر بولا یقیناً آپ اتنی آسانی سے ہمیں یہ سب کچھ نہیں بتائیں گے لیکن اس کے لیے بھی انتظامات کر لیے گئے ہیں کچھ احمق اور ناہل لوگوں نے آپ دونوں کے چہروں کو شناخت کرنے کی کوشش نہیں کی حالانکہ یہ کام نہائیت آسان تھا کہ آپ کے چہرے پر میک اپ تلاش کر لیا جائے ایسے کیس بہت کم ہوتے ہیں کہ دو انسانوں کی شکلیں اس طرح مل جائیں کہ دونوں کی الگ الگ شناخت ممکن نہ ہو سکیں لیکن میک اپ کے ذریعے ایک چہرہ دوسرے کے مطابق بنایا جا سکتا ہے اب میں آپ کو آپ کی اصل شکل بھی دکھا دوں افسر نے کہا اور ایک شخص کو اشارہ کیا وہ شخص ایک سائفن لگی ہوئی بوتل لے کر میرے نزدیک پہنچ گیا میرے ہاتھ سے بندے ہوئے تھے اس لئے کوئی کوشش بھی نہیں کر سکتا تھا سائفن کی پھواریں میرے چہرے پر ماری جانے لگیں اور اس کے بعد اس بات کا امکان باقی نہ رہا کہ میرے چہرے پر میک اپ باقی رہے پلاسٹک کے ٹکڑے اکھڑنا شروع ہو گئے اور میری اصل شکل نمائی ہو گئی فوجی افسر نے ایک آئینہ میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا یہ ہے آپ کی اصل شکل کیا اب بھی آپ ہم سے تعاون کرنا پسند نہیں کریں گے میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے پاگلپن کا ڈھونگ کیوں رچایا میں نے مسکراتے ہوئے کہا میرے لئے اب اس کے سوا کوئی چارہ اکار نہیں رہا تھا کہ یہ احمقانہ کیفیتیں ختم کر دوں یوں بھی کافی عرصہ گزر چکا تھا اس قسم کی ہماقتیں کرتے ہوئے کم از کم آقل تیوارو کے بارے میں تفصیلات تو معلوم ہو سکیں گی چنانچہ میں نے مسکراتے ہوئے کہا کمال ہے آفیسر جو کچھ آپ نے سوچا وہ دوسرے نہیں سوچ سکتے تھے وہ بولا ہوتا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے گویا آپ نے اپنے آپ کو اس دوسری حیثیت میں تسلیم کر لیا اور یہی آپ کے حق میں بہتر تھا پاگل بنے رہنے سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہو سکتا تھا چونکہ درجنوں شواہد مل گئے تھے اس بات کے کہ آپ آقل تیوارو نہیں ہیں مثلا اسپطال میں آپ پر ایک بار بھی مرگی کا دورہ نہیں پڑا جبکہ آپ کا ساتھ ہی میرا مطلب ہے یہ میرے دل پر گھونسا سا پڑ گیا تھا آقل تیوارو مر گیا میری آنکھوں میں نمی سیا گئی اور میں خاموشی سے گردن چھکائے سوچتا رہا افسر نے کہا بہت ہی سخت جان آدمی تھا ہم نے ہر ممکن کوشش کر لی زبان کھلوانے کی لیکن ناکام رہے اور اب آپ بتائیں گے کہ اس نے آپ کو اس سلسلے میں کیا بتایا میں نے غمزدہ لہجے میں کہا کس سلسلے میں وہ بولا آپ جانتے ہیں مسٹر آپ جانتے ہیں کہ آپ ہی آقل تیوارو ہیں اگر آپ چاہتے تو ہماری نگاہوں سے چھپ بھی سکتے تھے آپ کیا سمجھتے ہیں آپ نے جو کچھ کیا کیا ہم اتنے ہی احمق ہیں کہ اس سے بے وقوف بن رہتے وہ ڈائری جو آپ نے کچھ لوگوں کے درمیان چھوڑ دی تھی اور جس میں آقل تیوارو کے بارے میں شواہد ملتے تھے کیا جان بوچ کر نہیں چھوڑی گئی تھی ایسی ڈائرییاں عموماً محفوظ نہیں رکھی جاتی بلکہ انہیں فوراً ضائع کر دیا جاتا ہے اور اس طرح اپنے آپ کو نمائع نہیں کیا جاتا صاف ظاہر ہے آپ جگہ جگہ ہم لوگوں کو بھٹکا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ آپ آقل تیوارو ہیں اور اس سے یہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ آپ آقل تیوارو کو محفوظ رکھنا چاہتے تھے بعد کسی حد تک سمجھ میں آ چکی ہے یعنی آپ ہم لوگوں کو الجھا کر آقل تیوارو کو وہ یہاں سے نکلنے کا موقع دینا چاہتے تھے لیکن بدقسمتی سے کام نہیں ہو سکا آقل تیوارو مر گیا لیکن آپ زندہ ہیں اور ہم کسی ایسے مخمسے میں نہیں پڑھنا چاہتے جو ہمارے لیے باعث سے تکلیف ہو البتہ ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ کی اصلیت ہمیں معلوم ہو جائے میں نے کہا اس سے بھی آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا آفیسر بہتر ہے کہ مجھے بھی قتل کر دیا جائے وہ بولا نہیں میرے دوست نہیں آپ ہمارے لیے ایک چیلنج بن چکے ہیں ہم آپ ہی کی زبان سے آپ کے بارے میں تفصیلات سنیں گے آفیسر نے اپنے ایک ساتھی کی طرف رخ کر کے بولا محترم اور معزز مہمان کی تصاویر بنا لی جائیں کیا یہ کام ہمارے لیے مشکل ہوگا کہ ان تصویروں کے ذریعے ہم اپنے اس مہمان کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں دوسری آدمی نے کوئی جواب نہ دیا وہ ایک کیمرہ لے کر میرے سامنے آ گیا اور پھر میری درجنوں تصویریں اتار لی گئیں افسر بولا اگر آپ زبان کھولنے پر آمادہ ہوں تو ہم آپ کو ایک قیدی کی حیثیت سے ضرور رکھیں گے اگر آپ اس قابل ہوئے کہ آپ کے عوض ہم کوئی اسرائیلی فوجی فلسطینیوں کے ہاتھوں آزاد کروا سکے تو آپ کا تبادلہ کر دیا جائے گا ورنہ آپ کی مات انہی قید خانوں میں ہوگی لیکن صرف اسی شکل میں کہ آپ اپنی زبان کھول دیں میں نے کہا میں کوشش کروں گا آفسر کے اپنی زبان بند رکھوں اور آپ کے مظالم برداشت کروں جب اس سلسلے میں ناکام ہو گیا تو آپ کو اپنے بارے میں تفصیلات بتا دوں گا آفسر نے مسکرا کر شانے ہلائے بولا آپ کی مرضی ہے ہم آپ کو پورا پورا موقع دیں گے بدقسمتی اور مسائب کا ایک نیا دور شروع ہو گیا ہے اور یقیناً یہ دور گزرے ہوئے دور سے کہیں زیادہ خوفناک ہوگا آقل تیوارو کی موت نے میرے دل میں غم و اندوہ کی کیفیت پیدا کر دی تھی لیکن باہر طور اس بیچارے کو مرنا ہی تھا مجھے وہاں سے ہٹا کر ایک گاڑی میں بٹھائے گیا اور اب میرے لیے نہ جانے کونسی جگہ منتخب کر دی گئی تھی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی اپیزورڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولئے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور پہلے آئیکن دباہ کر all notifications on کر لیجئے